چلیں جی اب باری ہماری آپ کو ہم بتاتے ہیں کون کون سی ٹرک ہے جو ہمیں کامیاب کرتی ہے یوٹیوب پر بتائیں جی پہلی بیگم بتائے گی جی پلکل میں ہی بتاؤں گی ہم بات کرتے ہیں میرے مدف کیاتے جو ہمارا ویڈیو کا اثر ٹوپی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسوالیکم میں سویٹ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آئی ہوپ آپ صبح لخری سے ہوں گے تو جی گائز آج پھر ہم ایک نئے ملوک کے ساتھ حاضر ہیں تو ابھی دن کے جو ہیں وہ بارہ بہت چکے ہیں اور شہزاد کو جو ہے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور اتفاق سے باہر جو ہے وہ سبزی والا بھی آ گیا ہے اور ابھی جو ہے ہم سے سبزی لیتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے میں جاتی ہوں جو ہے وہ شہزاد سے پیسے لے کے آتی ہوں خانجی آج یاد کیا مل گیا ہے آج بلکل آج ہم بڑا جو ہے نا یہ سبز جو چنین کو بڑا مسکر رہے تھے کافی دن ہو گئے ہم نے بھائے نہیں تھا اور میں آج آپ کے بھائی جو ہے شہر سے ابھی ہو کے آئے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ لیتے آتے لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یاد نہیں آئے اور دکھیں اتفاق دکھیں مل گیا میں آنچی تو گائز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے ابھی جو ہمارے چولے ہیں وہاں پہ بھی دھوپ ہے تھوڑا سا جو ہے وہ سایا ہوتا ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ ابھی تک تو دھوپ ہے ٹھیک ہے نا تو اور میں نے آئی دواسلام بھی نہیں کی کیونکہ میں آج نہایا تو یعنی ابھی تک تو یہ پہلے تو یہ اس کی جو سوا پڑی ہوئی ٹھیک ہے نا اسے نکالیں باہر یہ جب کھانا بنائیں گے تو بھی سپائس پی کر کے ابھی تو دیکھ سکتے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے تو دوپے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اور پھر جو ہے وہ دپیر کا کھانا بنائیں گے وہ سورج کھڑا وہ اوپر بیچارہ جیسے یہ مطلب چھاؤں جو ہے تھوڑی در آتی ہے تو یہ بنائیں گے آپ کی بھائی کا بھولت بھی لگی ہوئی ہے کل کی درہ نہیں کرنا کھانا دپیر کا شام کو دینا آپ نے مجھے نہیں آج دپیر کا دیں گے شام کا بھی کھٹا اللہ بیٹھاؤں گا یہ دیکھیں لیٹ چلا دی اور یہ کل میں لے گیا تھا گھنڈیریاں وہ کھائی ہیں اور وہ اس نے ابھی یہ وہ جو اس کے پڑے بچا ہوا تھا وہ کھائی پیا ہے تو مجھے کپڑے نکال کے دیں کوئی اور میں نہا دھولوں کوئی بھی نکال دیں ان میں سے بس چھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور ابھی ان کو پریس کریں پریس کر کے دیں گے یا وہ میں خود کر لوں پہلے آپ کرتے رہتے ہیں یا بیورز کو بتا رہیں گی پہلے میں کرتا ہوں جلدی کریں پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں عمید کرتا صاحب خیرے ہماری دعائے جہاں رہے خوش رہے آج آپ کی بھابی نے ویلوگ سٹارٹ کیا تھا اور میں تھوڑا سا تھا لے کر اور آپ بھابی نے کہا ویلوگ میں سٹارٹ کر لیتی ہوں فیلکہ آپ کام کاج کر لیں اور فریش ہو لیں اس لئے میں سامنے نہیں آیا تھا انہوں نے سبزی وغیرہ لی ہے اور آج ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے گیارہ ہزار سسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ سپورٹ کی اور ہمارے آج گیارہ ہزار سسکرائبر بھی ہو گیا ایک وقت وہ تھا کہ ہم ایک ایک سسکرائب ڈھونتے تھے کہ کیسے آئے گا اللہ حمدللہ آج اللہ پاک کا کرم ہو گیا اور میری پہنوں اور بھائیوں اتنی سپورٹ سے ہمارے آج اللہ حمدللہ گیارہ ہزار ہو گئے یہ ایک ریکم سارا آپ کو جاتا ہے آپ کی بھاوی دوپیر کے کھانا بنانے لگی ہے اور اس کے بعد ہم نے کہیں جانا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم برئیز کیسے ہیں ہماری کو آئے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آپ کہیں ایسا جیسے میں نے کہا ہے چلیں بھائی پہ کر دیں ایسے شہزابتہ ابھی اللہ حبی بھی خوشی طبیعت خراب رہتی ہے کہنا تو کل میں جگاتا رہی کہنا تو اس کی مچھوڑ لگی یہاں پہ بیٹھا ہے عبداللہ اور یہ نکال رہا ہے یہ چھولیا اسے کہتے ہیں جس سبز چنے یہ نکال رہا ہے ایسے نا عبداللہ 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 کو آواز دیں تو وہ آگے سے آواز دیتا ہے ابھی وہ بولتا نہیں سہی طرح یہاں پہ آپ کی بھابی جو ہے وہ بنا رہی ہے چھولیا نکال رہی چھولیا نکال رہی اسے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں اور کمجھنے پہتے ہیں اچھا اچھا اسے یہ جڑے بھی نکال دیتے ہیں ایسے نا ایسے 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 عبدالعادی کی طبیعت خراب ہے اسے تھوڑا تھوڑا بخار ہو رہا تھا اور میں نے کہا ہے ابھی آپ اسے سیرپ دے دے اور چمچ کے بغیر ہم دے ڈیکن سے کوئی بات نہیں آج چھوٹی پری کی ہوگی تھی طبیعت خراب ٹھیک ہے نا اور میں اس کی دعائی لینے چلا گیا تھا تقریباً صبح گیا تھا آٹھ بجے اور واپسی میں آیا ہوں تقریباً بارہ ایک ایک بجے واپس آئے انہوں نے اکاڑا سے کیا تھا دعائی لینے کے لئے یہاں سے مجل سفر پڑا تقریباً چالیس کلومیٹر ٹھیک ہے نا اکاڑا سے تھوڑا سا آگے تھا ٹھیک ہے نا تو اس کی طبیعت خراب تھی اس کی دعائی لے کے آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے ولاغ سٹارٹ کیا تھا ابھی میں جا رہا ہوں باہر باہر کا کچھ مزے مزے کے سین دیتے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا 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 چلیں جی اب باری ہماری آپ کو ہم بتاتے ہیں کون کون سی ٹرک ہے جو ہمیں کامیاب کرتی ہے یوٹیوب پر بتائیں جی پہلی بیگم بتائے گی جی بلکل میں ہی بتاؤں گی دیکھیں میری گھونینہ جلدی آکھیں ساراں سے بولنے آنج بتائیں جلدی جی تو ہم بات کرتے ہیں میرے مجدد کیاتے جو ہمارا ویڈیو کا اثر ٹوپک تھا جو ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے دو منت میں گیارہ ہزار سبسکرائب کیسے گین کیے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں ہم نے سبسکرائب دیکھے بغیر ہم نے یہ توجہ نہیں دیکھ ہمارے سبسکرائب کتنے میں ہمارے ویوز کتنے میں ہم ویڈیو پلوڈ کر رہے ہیں تو ہمارے کتنے ویوز آگئے یا پھر ہم نے یہ تینشن نہیں لی کہ ہمارے سبسکرائب کیوں نہیں زیادہ ہو رہے ہیں کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں بس ہم نے زیادہ توجہ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں دی ہم نے بہت زیادہ منت کی ہے ہم نے بس ہمارے مائنڈ میں جس ایک بات تھی کہ ہم نے ڈیلی کی ہم نے ڈیلی کی جس ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے دو تو ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ بتا ہے آج کل ویسے ہماری جو ہے وہ لائف ہم نے بھرپورو کوشش کی کہ ہمارے ڈیلی کی ایک ویڈیو جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو تھم نل ہے یہ اتنا مزیک ہونا چاہیے کہ جس کا دل نہ بھی کریں آپ کی ویڈیو دیکھنے کو دیکھنے کو آپ کے تھم نل کو دیکھ کے ویڈیو کو کلک لرز بھی کریں ایسے ہوتا بھی آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے تھم نل لگے ہوتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمارا بہت مزیک ہوتا ہے تو جس وجہ ہمارے معاشرہ ہوتا ہے آپ بھی تھم نل اچھا لگایا کریں جی گائز بیدکل ایسا ہی ہے آج جیسا آپ کے بھائی جو ہے وہ تھم نل کو جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں بس آپ کا تھم نل کھمال کھونے چاہیے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم نے اتنا سپردست ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کلک کرنے پر بس ہم نے ایسا بنائے کہ لوگ دیکھیاں اور کلک کر لیں دوسری بات یہ آپ لوگوں کو ایک ٹائم بنائے ویڈیو کا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے پانچ بجے ویڈیو اپلوڈ کریں تو پانچ بجے بڑے اپلوڈ کریں دن کے دو بجے کرنے یا دن کے تین بجے کرنے نہیں ہیں یہ ٹائم ٹائم نہ کریں لے گا اگر رات کی روڈین ہے تو رات کو ہی اپلوڈ کریں ایک ٹائم بنائیں ویڈیو کو اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ ویڈیو جو ہے آپ کی اپنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں نا بلکل شورٹ سے ہونی چاہیے اور مزہ مزہ کی اس کی سین ہے اس میں سین ہونے چاہیے چینی ختم ہوگی تھی ٹھیک ہے اور ایک کلو میں نے یہ چینی یہاں سے پکڑ لی بزار سے سوری بزار نہیں جا سکا ایک کلو اور پھر بزار جائیں گے بزار جانے کے بعد پھر دیکھیں گے کھانا میں نے کھا لیا تھا تو ابھی اوپر آیا ہوں کبوتروں کے دانا جاننے کے لیے صبح میں آیا تھا لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو ابھی اوپر آیا ہوں دانا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ویلوگ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی دانا دانا پہلے کسی نے دان رکھا ہے یہ دیکھ دانا پڑا ہوئے وہ نیچے پڑا ہوئے میرے آنے سے پہلے کسی نے دانا ڈال دے مجھے پتہ ہی نہیں تو چلو خیر چلیں جی ویلوگ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو ویلوگ کو یہاں کرتے ہیں ملیں گے کسی اچھے سی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک لیے اللہ حافظ